اسلام علیکم میں ہوں صحابہ سید لے کر آئے ہوں آج آپ کے لیے جنوبیہ شے کا ایک غریب ملک لیکن بہت خوبصورت ملک بہت پیارا ملک پہاڑوں والا ملک سبزہ زاروں والا ملک دریوں والا ملک اور چشموں والا کا ملک جی ہاں بہت ہی سستی ٹورزم والا ملک نیپال جو دنیا کے آٹھ بڑے پہاڑ رکھتا ہے اپنے اندر جو دنیا کے دس بڑے پہاڑ ہیں اس میں سے آٹھ صرف نیپال میں ہیں جبکہ جو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے مون ٹائورسٹ وہ بھی نیپال میں ہے نیپال کا دار حکومت کھٹمنڈو واقعہ یہ ہے چائنہ اور بھارت کے سنگم میں نیپال ایک غریب ملک ہے لیکن بہت ہی خوبصورت نظارے خوبصورت ملک اور کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بھارت کے بعد جو ہندو ریاست ہے دوسرے نمبر پر وہ نیپال ہے نیپال کی تقریباً نائنٹی سکس پرسنٹ آبادی ہندو ہے نیپال کے لوگ پاکستان سے اس لحاظ سے بھی محبت کرتے ہیں کہ پاکستان کی چونکہ انڈیا سے مسئلہ ہے اور انڈیا والے ان کو بھی تنگ کرتے ہیں تو اس والے سے پاکستان اور پاکستانی اکلیو در محبت بھی موجود ہے تو اس کی عبادی تقریباً تین کروڑ کے لگ بگ ہے جبکہ اس کی جو کرنسی ہے وہ نیپالی روپیہ ہے اور شاید آپ یہ بھی جان کر حران ہو کہ غریبوں نے کے باوجود اس کی کرنسی پاکستان سے وزنی ہے ایک نیپالی روپیہ پاکستان کے ایک روپیہ پندھ پینتیس پیسی کے برابر بنتے ہیں تو نیپال میں جو سب سے زیادہ آمدن ہے معیشت کا انحصار ہے وہ ٹورزم پر ہے سیاحت پر ہے جو کہ ملکی پیداور کا کل پیداور کا پچاس پرسنٹ صرف سیاحت سے حاصل ہوتا ہے اس کے رابعہ ادرک اور سرسو دنیا میں سب سے زیادہ جو اکسپورٹ ہوتی ہے وہ نیپال سے ہوتی ہے نیپال کی کوئی اپنی بندرگاہ نہیں ساری تجارت انڈیا کے راستے سے ہوتی ہے تو دنیا میں جو نیاب ترین جانور ہے بنگار ٹائگر ریڈ پانڈا اور برفانی چیتا وہ بھی نیپال کے اندر واقعہ ہیں گائے ان کا کومی جانور ہے ہائیڈرو پاور سے بجلی پیدا ہوتی ہے نیپال بڑی سیستی ٹورزم رکھنے والا ملک ہے خوبصورت ملک ہے آپ نیپال ضرور جائیے میں بھی نیپال جانا چاہتا ہوں تو نیپال جائیں سیستی ٹورزم کریں نیپال کے لوگوں سے ملے وہاں کا کلچر دیکھیں محول دیکھیں اور اپنی ٹیبل ہیسٹی بنائی سی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیپال کے ویزے کا کیا طریقہ کر رہا ہے تب تک لیے صحابہ سید کو سید پاکستانی کینل سے اجازت دیں پاکستان زندہ باد موسیقی